السلام علیکم نورالین صاحبہ کہتی ہے میں اللہ بلیس مفتی صاحب انشاء صاحب with good health and long life آمین جزاک اللہ بہت شکریہ this is the only most awaited transmission have a request here kindly address the most respected سیرت مبارکہ حضرت عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالی جزاک اللہ اور آج ماشاء اللہ سید وطنہ عائشت صدیقہ کا یوم میں وسائل بھی ہے تو آپ کچھ ارشاد فرما دیں دیکھیں ٹائم کم ہوتا ہے اور امرش زیادہ ہوتا ہے تو ہم نے سوچا بھی تھا کہ دونوں موضوعات پر پروگرام کریں یا کون سے موضوع پر کریں تو اتفاقی بات ہے غزہ بدر کا شروع ہو گیا ورنہ ام المومنین عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تمام مومنوں کے ماں ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ پلی بڑی ہیں ایک ہم موری میں آپ تشریف نہیں آئی تھی حاضر ہو گئی تھی اور آپ علیہ السلام نے ان کے تربیت فرمائیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ علماء تھیں محدثاء تھیں مفسراء تھیں فقیہ تھیں مشتہداء تھیں متقیاء تھیں پریزگار تھیں اور بڑے یعنی آپ کے اللہ تعالی نے آپ کو فضائل و کمالات سے نوازا اور سب سے بڑی آپ کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی زوجہ محترماتی آپ علیہ السلام آپ سے بہت محبت فرماتے تھے اور آپ وہ ذات ہیں کہ دن کی پاک دامنی کے لیے اللہ تعالی عنہ تقریبہ اٹھارہ آیت قرآن تو یہ آپ کا عظیم اعزاز عظیم فضل ہے اور آپ خواتین کے معاملات میں یا گھر کے معاملات کی یعنی دین کا ایک بہت بڑا حصہ جو ام المومن عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے اور ہم تک وہ دن انہی کے ذریعے پہنچا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کے اخلاق کے حسنا دیکھے جائے وہ بہت کمال کے ہیں اور بلکہ ایک مرتبہ آپ کی خادمہ نے کچھ آپ کے پاس مال آیا اور تو آپ نے سارا کسار اللہ کے رامے خیرات کر دیا تو جب افتاری کا ٹائم ہوا تو خادمہ کہلیں گے کہ ام المومن آپ نے تو سبھی تقسیم کر دیا تو آپ نے فرما مجھے بتاتی تو کچھ رکھ لیتے تو عموما یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متعارات کو امات المومنین کو جو سال بھر کا خرچہ دیا کرتے تھے تو وہ عام طور پر امات المومنین وہ پہلے ہی سارا کسار اللہ کے رامے خیرات کر دیا کرتے تھے تو ام المومن عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے حوالے سے علماء اکرام نے بڑے واقعات لکھے اور آپ کی فضیلت میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادیث بھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ فضل عائشتی علیہ النساء کا فضل سرید علیہ السلام کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے کہ وہ جو سرید جو نبی علیہ السلام کو ایک کھانا پسند تھا یعنی روٹی کو ٹکڑے کر کے سولن میں ڈبوکے اس کو چور کر جو ہے کھاتے ہیں تو آپ نے اس طرح سے ایک فضیلت بیان فرمائی پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ کے محبت کا یہ عالم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر فرماتے تھے تو ازواج متحرات میں قرآن دادی فرماتے تھے کہ کس کو اپنے ساتھ سفر میں لے کے جائیں تو بعض اوقات عم المومن نے عائشت صدیقہ کا نام نہیں آیا کرتا تھا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر ان کے محبت میں آپ کو یاد کرتے ہیں یا عروسہ تو یہ محبت کے نکنیم تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائے تھے اور پھر میاں بیوی کے جو معاملات ہیں میاں کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے گھر میں کیسا ہونا چاہیے وہ ساری کی ساری روایتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ سے مر بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت کا سلوک فرماتے تھے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی اہلیہ سے محبت کا ادار فرماتے تھے اور اس طرح سے کہ ام المومن عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جس ہڈی پہ جس جگہ پہ میں مو رکھ کر کھاتی تھی تو نبی علیہ السلام اسی مقام پر مو رکھ کے آپ پھاتے ہیں جس گلاس سے میں مو لگا کے پانی پی تھی تو آپ مو لگا کے پانی پی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان تمام باتوں سے بہت معورہ تھے لیکن یہ امت کو تعلیم دینی تھی کہ آج ہمارے یہاں پہ معاملہ الٹا ہو گیا کہ اپنے جو اہل ہوتے ہیں ان سے ادارہ محبت نہیں کرتے اور غیر سے جو ہے باقاعدہ پورے کے پورے میسیجز لکھے جاتے ہیں اور سارے کام کیا جاتے ہیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اس کے تعلیم دے دی اور کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کرنے چاہئے تو میں نے ارس کیا کہ ام المومن رضی اللہ علیہ وسلم کتنی یعنی وہ قرآن کی آیات ہے جن کی تفسیر حضرت ام المومن عاشت الصدیقہ رضی اللہ تعالی نے بیان فرمائی اور کتنی ایسی حادیث ہیں جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کسی معاملے میں رہنمائی نہیں ملتی تھی تو پھر وہ ام المومن رضی اللہ تعالی کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے تو ام المومن پھر اس سلسلے میں رہنمائی فرماتی تھی اور بتاتی تھی کہ ایسے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا سبحان اللہ بنت صدیق جان آرام نبی بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم براد پہ لاکھوں سلام یعنی ہے سورہ نور جن کی گوا ان کی پر نور سورت پہ لاکھوں سلام امام علیہ السنت نے کہا خوبصورت اشار سیدہ عاشت صدیقہ کی شان میں کہے اللہ تبارک و تعالی کی ان پر قرون رحمتیں ہوں